یہی معاملہ انہوں نے خواتین کے کیس میں بھی روا رکھنے کی کوشش کی یہ جانے بغیر کہ خواتین اس سے کتنی ڈیمیج ہوں گی لیکن بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ آج جس وقت خواتین میڈیا کے سامنے آئی وہاں پر موجود کچھ ریپورٹرز نے سوالات کیے تو انہوں نے سختی سے ان تمام تر الزامات کی تردید کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ ہمیں جیلوں میں رکھا ہوا ہے پرویس خٹک اور حسد کیسر جس وقت لا پتہ ہوئے تو عمران خان صاحب کی طرف سے ٹویٹ کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ دو لوگوں پر مجتمل ایک مذاکراتی کمیٹی میں نے بنائی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا لیکن عمران خان کہتے ہیں ہماری اطلاعات کی مطابق ان کو انہوں نے سیف کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں گے تو آپ کو ریلیز کرنے دیا جائے گا اور اس وقت ایک ہی پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو بیان نہیں کریں گے قل ادم نہیں قرار دیا جائے گا عمران خان صاحب کو چلو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کریں گے لیکن عمران خان کے پاس ایک ہی راستہ ہے پھر کہ یا تو وہ ملٹری کوٹس کو فیس کرے یا پھر وہ باہر چلا جائے چودری پرویز علیہ صاحب کی ارسٹ ہوئی انٹی کرپشن اسٹابلشمنٹ نے اور جس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سویل زفر چٹھا انٹی کرپشن اسٹابلشمنٹ کے ڈی جی بنے تو میں نے کہا تھا کہ چٹھا ایک ایسا افسر ہے جو مارتا کم اور گسی اٹھتا زیادہ ہے السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں خبر بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مقتدر حلقوں کی جانب سے اسٹابلشمنٹ کی طرف سے پاور بروکرز کی طرف سے ایک پیغام بھیجا گیا اس پیغام کے جواب میں عمران خان صاحب نے دو لوگوں کو ان کے پاس بھیجا کہ اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن ہمارا منیمم ایجنڈا یہ ہے لیکن وہ مذاکرات وہ معاملہ ڈیڈ لوگ کا شکار ہو گئے جس کے بعد ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس سامنے آئی بڑی مختصرتی پریس کانفرنس تھی جس میں صرف اعلانیں لا تعلقی ہوا جس میں صرف ایک استیفہ سامنے آیا بات اس سے آگے بڑھ نہیں سکی آف تک کیمرہ بہائینڈ دا کرٹنس کیا ہو رہا تھا کس نے کیا میسج بھیجا تھا کس کے کہنے پر یہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا یعنی وہ منیمم ایجنڈا کیا تھا جس پر بات چیت نہیں ہو سکی کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق کاسم کے اببہ سے بھی ٹیلیفون پر بات کی گئی کاسم کے اببہ نے ٹیلیفون پر وہ بات ماننے سے انکار کر دیا جو بات منوانے کے لیے دو لوگوں کو بلائے گیا تھا اور دو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ اگر آپ یہ بات مان لیتے ہیں تو جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے لوگ جو گرفتار ہیں ان کو بھی ریلیس کر دیا جائے گا اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے لیکن کیا بجا ہے کہ معاملہ ڈیڈ لوگ کا شکار ہو گئے یہ کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے آپ یوں سمجھئے کہ اس وقت جو کنٹیمپریری سٹویشن چل رہی ہے اس کے اندر ایک ٹویسٹ ہے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہائی ہے کمرس کم وہ جو برف جمی بھی تھی وہ برف پگھلی اور کل ایسا لگا کہ شاید حالات میں جو دھن چھائیوی ہے یہ دھن چھٹ جائے گی جو کالے بادل ہیں پاکسان تحریقہ انصاف پر شاید یہ بادل چھٹنے کو ہیں ابھی ایک پروانہ جاری کیا جائے گا جس کے مطابق سب کو ریلیس کر دیا جائے گا اور ایک نئے لاحے عمل کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا لیکن نکیہ کے اببہ نے کچھ باتیں ماننے سے انکار کر دیا ہے نکیہ کے اببہ کہوں کسی جگہ پر تو سمجھ دیجئے گا کہ اس سے مراد قاسم کے اببہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے خود لائیرز کے ساتھ ایک گفتگو کرتے ہوئے زمان پاک میں یہ بات بتائی کہ مجھ پر بین کیا گیا ہے پیمرا کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں انہیں قاسم کے اببہ کی ستر فیصد پاپولارٹی سے ڈر ہے یہ وہ خوف زدہ ہے تو اسی لیے آئندہ کے لیے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اگر بہت پسند ہے تو ان کو قاسم کے اببہ کہہ کر پکارا اور سنا جا سکتا ہے آگے پڑھتے ہیں امپورٹن ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ آج پاکستان تحریکہ انصاف کی خواتین کو کوٹ میں پریزنٹ کیا گیا ہے یہ وہی خواتین ہیں جن کے بارے میں گزشتا کئی دنوں سے عمران خان صاحب ایک ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں ایک نیرٹیب بل کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف کی خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے زیر حراست خواتین کو حراسان کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب ارسپیکٹیو او دو فیکٹ کہ یہ بات کرنے سے جو خواتین اس وقت بہائنڈ دا بارز ہیں وہ سوشلی کتنا ڈیمیج ہو سکتی ہیں ان کی نیجی زندگی کتنی متاثر ہو سکتی ہے خان صاحب بے دریغ یہ الزامات لگاتے چلے جانے ہیں بڑے سنگین الزامات ہیں کہ خواتین کو ریپ کیا جاتا ہے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے پولس کسٹڈی میں وہ سیف نہیں ہے یہ اتنا سنگین الزام ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان خواتین پر کیا گزر رہی ہوگی دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس وقت ان کے کوئی مرد رہنما سب سے پہلے تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا شہباز گل سے شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا اسلامباد پولس کی حراست میں تھے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شہباز گل کو پولس حراست کے اندر نہ صرف ٹورچر کیا گیا ہے بلکہ ننگا کیا گیا ہے مطلب ایسا الزام انہوں نے لگایا اور پہ در پہ ایسے ہی الزامات وہ لگاتے چلے گئے پھر جو بھی پاکستان تینی کے انصاف کرانما گرفتار ہوتا تھا اس کے بارے میں تقریباً ایسا ہی سٹیٹمنٹ آ جاتا تھا کہ یہ ہوا ہے اور اس کو پھر ٹورچر کیا گیا ہے ایون کہ وہ صحافی جمیل فاروق کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی کچھ اسی طرح کا سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دیا تھا اور پھر اس کے اوپر اچھی خاصی ٹرالنگ بھی ہوئی تھی اب وہ لوگ جن کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ یہ کہیں یا نہ کہیں لیکن عمران خان صاحب کا ایک ہی پیٹرن تھا شاید وہ اس سے یہ اسٹابلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ ایک وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دردی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ اس وقت کتنا انسانیت سوز سلوک ہو رہا ہے یہی معاملہ انہوں نے خواتین کے کیس میں بھی روا رکھنے کی کوشش کی یہ جانے بغیر کہ خواتین اس سے کتنی ڈیمیج ہوں گی لیکن بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ آج جس وقت خواتین میڈیا کے سامنے آئیں وہاں پر موجود کچھ ریپورٹرز نے سوالات کیے تو انہوں نے سختی سے ان تمام تر الزامات کی تردید کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ ہمیں جیلوں میں رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں حراسہ کیا گیا ہے یا خدا نہ خاصتہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں اور جو خواتین سامنے آئیں ان کا confidence جو ہے اس کو بھی salute کرنے کو دل کرتا ہے سرم جعوید جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ روز اپنے بلاغ میں بات کی تھی یہ اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے اپنی والدہ کو دیکھنے کے لئے ترہ سریع ہے بہت پریشان ہے تو سرم جعوید کا جو confidence ہے جو حوصلہ ہے جس طرح وہ پہلے میڈیا کے سامنے گفتگو کیا کرتی تھی وہ آج بھی دھگے کی چوٹ پہ دھڑلے کے ساتھ اسی اعتماد بھرے لہجے کے اندر گفتگو کر رہی تھی جو میرے خیال ہے پاکستان تیری کے انصاف کے بہت سے مرد حضرات خاص طور پر فواد چودری کے لئے ایک بہت بڑی مثال ہے جو اپنے آپ کو سیزنڈ پولیٹیشن کہتے ہیں ان کا تعلق بھی ایک سیاسی فیملی سے ہے لیکن وہ کیسے جوتیاں اتار کے اس دن اسلاعباد ہائی کورٹ کی طرف بھاگے تھے جب پولس کا صرف ریفلیکشن دیکھا تھا لیکن سنم جعوید جیسی خاتون جو پولس کسٹڈی میں ہے پولس حراست میں اسے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے کتنے کمال کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد بھرے لہجے کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اور یوں لگتا ہے کہ وہ خان کے سپائی بن کے اپنے بہارس پر ڈٹی بھی ہے یہ سیلیوٹ کرنے کے قابل ہے آلیہ حمزہ بھی بڑا ہی آرٹیکولیٹلی بات کر رہی ہیں بڑے کانفیڈنس ہے جس طرح وہ ہمارے شوز کے اندر ٹی وی چینلز کی اوپر ٹاک شوز کے اندر گفتگو کرتے ہوئے اعتماد بھرے لہجے میں خان کو ڈیفینڈ کرتی تھی آج بھی آلیہ حمزہ کا جو اعتماد ہے وہ بلکل ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی جگہ پہ ٹوٹا ہوگا بکھراوا ہوگا اور بھی جو خواتین ہے آج وہ بھی بڑے کانفیڈنس اور اعتماد بھرے لہجے کے اندر گفتگو کر رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی کسٹوڈیل ٹوٹر نہیں ہے کسی بھی جگہ پر کسی کو حراسہ نہیں کیا جا رہا ہے یہ ریپ وکٹم نہیں ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خواتین کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے آپ کو ہزار دفعہ سوچنا چاہیے آپ نے جو گفتگو کی خدا نہ خاستہ اگر ایسا ہوتا تو کیا وہ جو وکٹم خواتین ہوتی ہیں اتنے ہینیس کرائیمز کی وہ اس طرح سے گفتگو کرتی ہیں کیمرے کے سامنے کیا وہ کیمرے کے سامنے آتی بھی ہیں امران خان صاحب کے ان الزامات کی نہ صرف تردید ہوئی ہے ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے بلکہ بہت سارے پاکسان تیڑی کے ان صاحب کے جو بڑے جرری سپائی امران خان کے بنتے تھے ان کے لیے مثال بھی سیٹ ہوئی ہے کہ یہ ہیں وہ خواتین جو دلیلی سے کھڑی ہوئی ہیں اور ان خواتین سے کچھ سیکھئے دوسری امپارٹن چیز یہ ہے کہ سلم جعوید کی جو صاحبزادی ہیں چھوٹی سی وہ امران خان صاحب آج جب لاہور آئی کورٹ کے اندر پیش ہونے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے تو وہاں پہ امران خان سے ان کی ملاقات ہوگی وہ امران خان کی ویڈیو بنا رہی تھی امران خان نے بلایا اور صرف اتنا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جعوید کو صبر دے یعنی وہ امران خان جو اپنی زمانتیں کرا رہے ہیں خود بلٹ پروف بم پروف گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو کارکنان ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں جیل کی چکی کاٹ رہے ہیں آج امران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر تمام تر الزامات کا ملبا بھی ڈال رہے ہیں کہ جو کچھ کیا وہ کارکنان اور رہنماؤں کا کیا دھرا تھا تو خیر یہ تو ہے ایک سٹوری جو خواتین کی سٹوری ہے دوسری امپورٹن چیز یہ کہ کل چودری پرویز علیہ صاحب کی اریسٹ ہوئی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اور جس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سویل زفر چٹھا انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈی جی بنے تو میں نے کہا تھا کہ چٹھا ایک ایسا افسر ہے کہ جو مارتا کم اور گسیٹتا زیادہ ہے تو سویل زفر چٹھا جو اس تاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس وقت چودری پرویز علی وہاں سے نمودار ہوں گے ویسے ہی انہوں نے جو فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی اس کڑکی میں چودری پرویز علی فس گئے یعنی وہاں سے نکلے اور دھر لیے گئے اور گاڑی کے شیشے توڑ کے چودری پرویز علی صاحب کو وہاں سے تکالنا پڑا فرار ہو رہے تھے بھاگ رہے تھے کہ دھر لیے گئے ہیں اب یہ کہانی میں بڑا ایپورٹنٹ ٹویسٹ ہے کچھ لوگ کا خیال یہ ہے کہ چودری پرویز علی نے گرفتاری خود دی ہے اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چودری پرویز علی کو گرفتار کیا گیا اگر مونس علی کے ٹویٹ کو دیکھا جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بڑا ریزلینٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن مونس علی سپین میں بیٹھے تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے بزرگ والد کے ساتھ یہاں پر کیا بیٹھ رہی ہے سپین میں بیٹھ کے یہ ٹویٹیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے زمین پہ آکے کھڑے ہونا کسی کے ساتھ اظہاری جہتی کرنا وہ اور ہوتا ہے رفو چکر بھگوڑا وہاں بیٹھ کے اس طرح کی ٹویٹیں کر رہا ہے اور یہاں پہ اس بزرگ باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے مزید کتنی دیر تک کھڑے رہیں گے چودری پرویزلائی یہ کہنا مشکل ہے لیکن چودری شجاعت حسین جن کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے ان کی گھر کے اندر ان کو آمان بھی مل جاتی ہے تو کبھی امکانات ہیں کہ آلٹی میٹلی چودری پرویزلائی جس کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں سے ان کو نو مل رہا ہے یعنی انہوں نے اس سے پہلے بھی کوشش کی کہ کس طرح کافلی کو ان کو واپس لے لیں یا ان کے لئے کوئی ارینجمنٹ تیار کیا جائے لیکن ابھی وہاں سے گو ایڈ نہیں مل رہا ہے اس گو ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے اور پھر اس طرح کی ٹویٹیں داغنے کے بعد جو کاروائی ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اب کل بڑا امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ پرویز خٹک اور حسد کیسر جس وقت لا پتہ ہوئے تو عمران خان صاحب کی طرف سے ٹویٹ کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ دو لوگوں پر مجتمل ایک مذاکراتی کمیٹی میں نے بنائی ہے اور اس کو اسٹابلشمنٹ سے باتچیت کرنے کے لئے بھیجا لیکن عمران خان کہتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو انہوں نے سیف کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکسن تحریک انصاف چھوڑیں گے تو آپ کو ریلیز کرنے دیا جائے گا اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے سے دعوت دی گئی تھی ہمیں دعوت دی گئی تھی کہ آ کے آپ باتچیت کریں اچھا یعنی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس وقت جیلوں کی ہوا کھا رہے ہیں گل سڑ رہے ہیں کہ کپتان جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ سے مذاکرات کرنے میں مصروف ہے اسٹابلشمنٹ سے مدد کی اپیلیں ابھی بھی کی جارہی ہیں دوسری امپورٹن چیز جو اسی گفتگو میں عمران خان صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ وہ نونگ لیگ اور پیپلز پارٹی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اسٹابلشمنٹ کو ستائیس سال سے جانتا ہوں آج سے پہلے جس طرح عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تو وہ نونگ لیگ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اسٹابلشمنٹ آج اگر آپ کی اوپر بہت زیادہ فریفتہ ہے تو انہوں نے کوئی پلان بھی بنایا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے اسٹابلشمنٹ ایسا کر سکتی ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو ٹیشو پیپر کی طرح سے استعمال کرتی ہے کہ استعمال کی اور پھیک دیا یہ مشورہ ٹھیک ہے لیکن آپ نونگ لیگ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب یعنی آپ نونگ لیگ سے زیادہ تو اسٹابلشمنٹ کو نہیں جانتے ہوں گے جتنا بھی آپ اسٹابلشمنٹ کو جان لیں ابھی آپ نئے نئے ہیں آپ کی زخم بھی ابھی ہرے ہیں اس لیے نونگ لیگ نے بڑی دفعہ یہ زخم کھائے ہوئے ہیں اور بڑی دفعہ جو ہے ان زخموں پر مرہم بھی اسٹابلشمنٹ سے رکھوائی ہے تو میرا خیال ہے they better know کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اچھا اب کل جب عمران خان صاحب نے ان کو بھیجا تو ان دو لوگوں کو کیا میسج دیا گیا اس وقت ایک ہی پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو بیان نہیں کریں گے قلعدم نہیں قرار دیا جائے گا عمران خان صاحب کو چلو disqualify بھی نہیں کریں گے لیکن عمران خان کے پاس ایک ہی راستہ ہے پھر کہ یا تو وہ military courts کو face کرے یا پھر وہ باہر چلا جائے یعنی اپنے آپ کو سیاست سے دور کر لیں یہ جو کنارہ کشی ہے سیاست سے وہ اختیار کر لیں کہیں سکونت پذیر ہو جائے اور وہ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف elections کا بائیکارٹ کرتی ہے یا پی ٹی آئے میں وہ کسی اور کو جو ہے وہ راستہ دے دیں جس میں شاہمود قریشی اب بہت سے لوگ ہی سوچ رہے ہیں کہ پرویس خٹک نے پارٹی سے استیفہ کیوں نہیں دیا اگر پرویس خٹک نہیں دیا تو پھر اسد کیسر نے کب پارٹی سے استیفہ دیا اسد کیسر نے بھی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استیفہ نہیں دیا شاہمود قریشی بھی ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں شاہمود قریشی بھی ہماری اطلاعات کے مطابق تیار ہو گئے ہیں وہ تیار ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی اسٹیبلشمنٹ تیار ہوئی کہ پرویس خٹک اور اسد کیسر کو بلا کے ان سے بات چیت کر سکے اب پرویس خٹک اور اسد کیسر کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ بڑا واضح پیغام ہے کہ کچھ بھی ہوگا لیکن عمران خان نہیں ہوگا یعنی مائنس عمران خان آپ ہمیں قبول ہے آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں الیکٹورل پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں بلکل لڑیے لیکن عمران خان نہیں ہوگا شاہمود قریشی ہو سکتا ہے پرویس خٹک ہو سکتا ہے اسد کیسر ہو سکتا ہے ایکس وائی زی کوئی بھی کمان سنبھال لیں ہم تیار ہیں وہ ایون ایسد عمر بھی ہو سکتا ہے یعنی ان لوگوں پر مجتمع پلان یہ ہے کہ مائنس عمران خان آپ اگر پی ٹی آئی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ آپ چلیے جو کیسز ہیں وہ بھی ختم کر دیا جائیں گے آپ کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی ریلیس کر دیا جائے گا لیکن عمران خان نہیں ہوگا اب یہ کسی کی اناکی جنگ بھی ہے یہ کسی کی اناکی آگ بھی ہے اور وہ کون ہے وہ وہی ہے جو لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے وہ وہی ہے جو ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی بات کر رہا ہے کہ جس طرح مجھے سیاست سے آؤٹ کیا گیا تھا جب تک آپ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ نہیں کریں گے تب تک الیکشنز نہیں ہوگے تب تک واپس نہیں آئیں گے تب تک الیکشن کیمپیننگ شروع نہیں ہوگی اسمبلیز ڈیسولپ نہیں ہوگی اور معاملہ رفات اپا نہیں ہوگا عاصم علی زرداری صاحب اپنی دور لگا رہے ہیں نون لیگ اپنی دور لگا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا پراغرس رپورٹ چیک کی جائے گی کہ کس کی پراغرس تھگڑی ہے اس کی پراغرس کی بیسز پر یہ تیہ ہو جائے گا کہ اگلے پانچ سال کس کو دینے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہوگا تو یہی اسٹابلشٹ فیکٹ ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی یہ کوئی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہوگی کسی کے پاس مجورٹی نہیں ہوگی لیکن وزیراعظم کس کا ہوگا اس کا ہوگا جس کی پراغرس تھگڑی ہوگی مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے آپ نے بہت سارا خیال لکھے گا اسلام علیکم